بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین ایک اور بڑی سٹوری کے ساتھ آپ کا خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ ہم لوگ تو پروگرام کر رہے ہیں کہ راول پنڈی اسلام آباد میں غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹس کی بڑھمار ہے آلریڈی ہم نے بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا بتایا عبداللہ سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کا بتایا روڈن انکلیف کا بتایا لیکن آج جو ہم بات کریں گے نوہ سٹی کے اوپر بات کریں گے کہ نوہ سٹی کی انتظامیہ نے کس طرح غریب ممران کو لوٹنے کا پلان بنایا ہے ایف بی آر کے نام پر کون سا ٹیکس لیا جا رہا ہے جبکہ وہ تمام ٹیکس نوہ سٹی اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوار ہے اس کے علاوہ جب نوہ سٹی میں کوئی بھی پرچیزر جب فائل پرچیز کرتا تھا تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ فائلر ہیں یا نون فائلر ہیں اب فائلر اور نون فائلر کا ڈھونگ رچا کر کتنے پیسے ہی کٹھے کیے جا رہے ہیں نوہ سٹی کی انتظامیہ نے ایک کسٹمر سرویس آفیس بھی بنایا ہوا ہے لیکن وہ جو کسٹمر سرویس آفیس ہے وہ صرف بڑی بڑی مچھلیوں کے لیے ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ایک بہروپیا جس کا نام راجہ ساکر تھا آلریڈی اس کے اوپر ہم پروگرام کر چکے تھے کہ بلیو ورل ہاؤزنگ سوائٹی میں وہ اپنے آپ کو جیلی کرنل ظاہر کرتا تھا اور وہاں سے وہ فارغ ہوا اور اس کے بعد اب وہ نوہ سٹی میں بیٹھا ہے نوہ سٹی کے جو بھی متاثرین ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ نوہ سٹی کی حوالے سے پورے پاکستان سے کچھ متاثرین اکٹھے ہو چکے ہیں انہوں نے ایک گروپ بھی کریئٹ کر لیا ہے اور ان متاثرین نے اب اسلام آباد کے ڈی چوک میں جو نوہ سٹی کے مالک ہیں چودری جنید ان کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا اعلان بھی کر دیا اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کیونکہ جو متاثرین جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی نوہ سٹی کے آفیس میں جاؤ تو راجہ ساکب جو جالی کرنل بنا ہوا تھا وہ مٹھی گولیاں دے کے وہاں سے جو فائلرز ہوتے ہیں ان کو بھگا دیتا ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا میں آپ کو ناظرین بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی کے حوالے سے بتاؤں کہ نیب کے جانب سے جب اشتہار جاری کیا گیا کہ ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے تو بہت سے جو ممران تھے جو دوزار سترہ میں جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی انہوں نے نیب کا دروازہ کٹ کٹا دیا ہے نیب میں بہت سی درخواستیں بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی کے خلاف دائر ہو چکی ہیں کیونکہ پندرہ دن کا ٹائم دیا گیا تھا اور آل ایڈی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی کے چیئر وین ہے سعاد نظیر ان کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ وہ سابق ڈی سی لاہور رہے ہیں چودرین نظیر ان کے سابزادے ہیں لیکن نیب جو انکوائری کر رہا ہے اس میں چودرین نظیر صاحب کا بھی نام ہے سعاد نظیر کا بھی نام ہے چودرین نیم اجاز کا نام نہ ہے چودرین ندیم اجاز اور دیگر لوگوں کے بھی نام ہے لیکن اس کے بعد جب بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی کے خلاف نیب کی جانب سے اشتہار دیا گیا تو اس کے ریبیٹل میں جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی کی انتظامی ہے انہوں نے بھی مقامی اخبارات میں اشتہارات دینا شروع کر دیا اور اپیل کی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے لیکن یہاں پہ لوگوں کو بوننے کی بہت عادت ہے یہ جو چیرمن ہے سعاد نظیر انہوں نے جب کرونا کا فنڈ دیا تھا اور وہاں پہ ایک تصویریں وائرل کروائی تھی اس کے بعد بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی کی انتظامیہ نے بہت سے پلاٹ بھی سیل کیے تھے یعنی کہ بہت سی فائلیں سیل کی تھی ابھی تک وہاں پہ جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی کی جو ممران ہے ان کو یہی نہیں معلوم کہ ان کا پلاٹ کس جگہ پہ ہے وہ تو صرف فائلیں لے کے گھوم رہے ہیں اور اب نیب نے بقاعدہ جو انکوائری شروع کی ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ سعاد نظیر اور چودری نیم اجاز کے خلاف درجنوں درخواستیں نیب کو موصول ہو چکی ہیں نیب اس پہ انکوائری بھی کر رہا ہے اور آلریڈی جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی کے چیرمین ہے سعاد نظیر چودری نیم اجاز یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت پر ہے اس حوالے سے کیونکہ لاسٹ یئر جون جولائی میں وہ جو ان کی زمانت تھی اس کے اوپر ابھی تک وہ جو کیس ہے وہ ریلیسٹ نہیں ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیس کیا نیب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جلد ہیرنگ کی کوئی درخواست دی جاتی ہے نہیں لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی خلاف مزید گہرہ تنگ کیا جا چکا ہے نیب کی انکوائری بھی تقریبا حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے جو ممران ہیں بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی کے جنرل دوزار سترہ دوزار اٹھارہ میں وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی اور ان کو پلات نہیں ملا تھا صرف ایک فائل تھما دی گی تھی اور اس کے بعد بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی کی انتظامیہ نے یہ کیا کہ ایک میسیج جنریٹ کروایا اور اس میں کہا کہ جو لوگ انسٹالمنٹ نہیں دے رہے ان کے فائلیں کینسل کی جائیں گی اس حوالے سے بہت چیزیں ہیں وہ پھر کسی دن آپ کو بتائیں گے لیکن نوہ سٹی کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ جب نوہ سٹی کا اعلان کیا گیا کیونکہ جو وزیر حوابازی ہیں سرور خان انہوں نے ان کو لائسنس تو دیا تھا کیونکہ وہ اس وقت نوہ سٹی اسلامباد ائرپورٹ کے بلکل قریب ہے اور وہاں پہ غیر کنوں نے طریقے سے ان کو لائسنس دیا گیا تھا لیکن اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ نوہ سٹی کے ایفیکٹیز بھی اکٹھے ہونا شروع ہو چکے ہیں جب سے نوہ سٹی نے شاور کا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو اسلامباد میں ان کا پروجیکٹ تھا اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نوہ سٹی کی انتظامیہ نے اپنے کسٹمر سرویس سینٹر پہ جو رایہ ساکب نامی ایک شخص بٹھایا ہے اس سے ممران یعنی کہ جو متاثرین ہیں وہ بہت زیادہ متنفر ہو چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آفیس میں گئے تو ہمیں سیدھی طرح سے جواب نہیں دیا گیا اب نوہ سٹی کے متاثرین پورے پاکستان سے کیا اورسیز جو پاکستانی ہے وہ بھی گروپس کر رہے ہیں اور نوہ سٹی کے متاثرین نے یہ اعلان کیا ہے کہ بہت جلد وہ اسلام آد کے ڈی چوک میں دھرنا دیں گے سوشل میڈیا کے اوپر نوہ سٹی خلاف کمپین چلائیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوہ سٹی نے ایف بی آر کے نام پر ایک نیا ڈراما رچانہ شروع کر دیا ہے جب شروع میں نوہ سٹی جب بنی تھی جو بھی فائل پرچیس کرنے کے لئے جاتا تھا اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ کیا آپ فائلر ہیں یا نون فائلر ہیں لیکن اب جب ٹرانسفر کی بات آئی ہے تو ٹرانسفر کی مت میں انہوں نے نون فائلر کے لئے دس ہزار پیا اور فائلر کے لئے پانچ ہزار پیا فیس مقرر کر دیا ہے اور جو بھی جو بھی ممبر اگر فائل اپنی ٹرانسفر کراتا ہے کسی کو فروغ کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تمام انسٹالمنٹ پے کریں گے تب ہم اپنے کی فائل ٹرانسفر کریں گے لیکن ابھی تک جو اعلان کیا گیا تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نوہ سٹی کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کی زمین کتنی ہے کتنے کنال پر محیط ہے کتنی فائلیں ہیں کتنے پلات ہیں جو ممبران ہیں جنہوں نے ایک ایک ڈیڈیٹ سال ہو گیا انویسمنٹ کی تھی اگر اب وہ فائل فروغ کرنے بھی جاتے ہیں تو ان کی فائل کی قیمت وہ نہیں لگتی جو انہوں نے پرچیس کی تھی کیونکہ شروع میں بیس لاکھ سے یہ شروع تھی پھر ستائیس لاکھ تک گئی تھی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ نوہ سٹی کے جو متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک نوہ سٹی کو نو سی نہیں ملا اور یہ انسٹالمنٹ مانگ رہے ہیں اور سب سے جو اہم بات ہے کہ ایف بی آر کے نام پر ایک ٹیکس کا ڈراما کھیلا جا رہا ہے اب وہ جو پیسے ٹرانسفر کی مد میں وصول کیے جا رہے ہیں دس ہزار نون فائلر کے لیے اور فائلر کے لیے پانچ ہزار وہ نوہ سٹی کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں ایف بی آر کے پاس نہیں جاتے دیگر جتنی بھی ہاؤزنگ سسائٹیز ہیں وہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ اس طرح کی ٹرانسفر اتنی نہیں ہے جتنی نوہ سٹی نے رکھی ہے یہاں پہ متاثرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک چودری جنید اور سکندر نامی ایک شخص کا نام بتایا گیا ہے وہ آ کر بات نہیں کرتے اس وقت تک وہ جو متاثرین ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی کی بات پر کان نہیں دریں گے کیونکہ ایک سال سے ان کو میٹھی گولیاں دی جا رہی ہیں اور اب جو نیا ڈراما رچایا گیا ہے ٹرانسفر کی فیز کی مد میں اور اس کے علاوہ ابھی تک نوہ سٹی کا ایریا ہی ڈیفائن نہیں ہوا کہ کس کو کس ممر کو کہاں پر پلات ملنا ہے اس حوالے سے نوہ سٹی کے جو متاثرین ہیں پورے پاکستان میں آلو اور دیوال جن لوگوں نے فائلیں پرچیز کی تھی ان کا اب یہ کہنا تھا کہ جب تک چودری جنید یا اسکندر ان سے بات نہیں کرتے وہ کسی کی بات پر کان نہیں دریں گے اور اس حوالے سے ان متاثرین نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد کے ڈی چوک کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ٹرنڈ بنایا جائے گا نوہ ایفیکٹیز کے نام سے اور یہ آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک نوہ سٹی نہیں ملا الٹا جو نوہ کی انتظامیہ ہے وہ ممران کو جنہوں نے فائلیں پرچیز کی تھی ان کو میسجز کیے جا نوہ سٹی مل جگہ آپ انسٹالمنٹ پے کریں لیکن یہاں پہ کچھ متاثرین نے یہ شکوا بھی کیا ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے لیکن نوہ سٹی کے جو انتظامیہ ہیں وہ انگلیش میں بات کر کے کیا سبق دے رہی ہے کیا پیغام دے رہی ہے جو متاثرین تھے انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم بھی انگلیش اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو نوہ سٹی کی جو انتظامیہ ہیں اسپیشلی چودری جنید اور اسکندر وہ اردو میں بات کریں اس طرح جو ایڈویٹریزمنٹ کر رہے ہیں اس سے بات نہیں بننی کیونکہ اگر نوہ سٹی کے جو ایفیکٹیز ہیں ان کی فائلے یا ان کا جو بھی پلات اگر ان کو نہ ملے تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اسلامباد کے ڈی چوک میں بہت بڑا احتجاج ہوگا نوہ انتظامیہ کے خلاف اور سوشل میڈیا کے اوپر نوہ ایفیکٹیز کے نام سے بھی ٹرینڈ بنایا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ